بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ناصر الدین، بلبن اور علا خان جب لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پہنچے تو ایک دم انہوں نے اپنی لشکر کو روک دیا تھا اس لیے کہ سامنے کی طرف سے گکڑ حملہ آور ہونے کے لیے دول اڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے وہاں کڑے کڑے سلطان ناصر الدین نے اپنی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے پاس رکھا دوسرا بلبن کی کمانداری میں اور تیسرا علا خان کی سرکردگی میں دیا تھا سامنے کی طرف سے آنے والے گکڑ وہاں پہنچتے ہی سلطان ناصر الدین، بلبن اور علا خان کے لشکریوں پر غرور کی مانند بلند اور خاموشی کے ساغر میں قدموں کی چاپ چپاتے کتوں کے غول کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے گکڑوں کے ساتھی ساتھ سلطان، بلبن اور علا خان بھی گکڑوں پر ٹوٹ پڑے تھے میدان جنگ بری طرح بڑک اٹھا تھا ان کی دیواریں گرنے لگی تھی ملتان کے نواحی کلے میدانوں میں کچھ دیر تک گکڑوں اور سلطان ناصر الدین کے لشکروں کے درمیان گمسان کا رن پڑا پھر آہستہ آہستہ میدان جنگ میں ایک تبدیلی رنوما شروع ہوئی گکڑوں نے اپنی لشکر کو یوں یک جار رکھا اور وہ ایک ہی کماندار کی سرکردگی میں سلطان کے لشکروں پر حملہ آور ہو رہے تھے دوسری جانب چونکہ سلطان ناصر الدین نے اپنی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ خود سلطان کے پاس دوسرا حصہ بلبن کے پاس تیسرا علق خان کے پاس تھا جنگ کے دوران ہی سلطان نے بلبن اور علق خان کی طرف پہ غام بجوایا اور انہیں یہ حکم جاری کیا کہ وہ لشکریوں کو پیلاتی ہوئے اس طرح گکڑوں کے لشکر کا احاطہ کرتے چلے جائیں یوں جنگ کے دوران ہی سلطان کا لشکر گکڑوں کے تین اطراف میں پیل گیا اور پھر تین اطراف سے ہی گکڑوں کا قتلیام شروع کر دیا تھا گکڑوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر جنگ توڑی دیر مزید جاری رہی تو ان کے مقدر میں بدترین شکست لکھی جائے گی لہٰذا انہوں نے میدان جنگ سے باگنا چاہا پر اب میدان جنگ سے باگنا بھی آسان نہ تھا سلطان کا لشکر پہلے ہی تین اطراف سے انہیں گھیر چکا تھا اب سلطان کے لشکر کے کچھ دستے پشت پر بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ شکست خوردہ گکڑ جو باگ جانے کی فکر میں تھے ان کا بھی انہوں نے قتلیام کرنا شروع کر دیا تھا تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد گکڑوں کا مکمل طور پر گیراو کر لیا گیا تھا اس کے بعد ان کا اس طرح قتلیام شروع ہوا جس طرح بیڑوں کے ریوڑ کے اندر انگینت اور بیشمار بو کے بیڑے گس آئے ہوں ملتان کے رواہی میدانوں میں باگی بکڑوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا گیا تھا جنگ کے خاتمے کے بعد سلطان ناصر الدین نے پہلے جنگ میں کام آنے والے اپنی لشکریوں کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا اس کے بعد جنگ میں جو لشکری زخمی ہوئے تھے ان کی مرہم پٹی کی گئی پھر سلطانی لشکریوں کو وہاں خیمازن ہو کر آرام کرنے کا حکم دیا تھا جس وقت خیمے نصب ہو گئے تھے تب سلطان نے بلبن اور الہ خان دونوں کو اپنے خیمے میں بلایا بلبن اور الہ خان دونوں اکٹے جس وقت سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کے داخل ہونے پر سلطان نے اپنی جگہ سے اڑھ کر ان دونوں کا بہترین استقبال کیا اور پرجوش انداز میں ان سے مسافیہ کیا جب وہ دونوں سلطان کے سامنے بیٹھ گئے تب سلطان نے خوشیاں برساتی آواز میں دونوں کی طرف دیکھتی ہوئے کہا خانِ آزم میرے عزیز الہ خان میرے نایاب بیٹے سب سے پہلے تو میں تم دونوں کو گکڑوں کی خلاف اس شاندار کامیابی اور فتح پر مبارک بات دیتا ہوں گکڑوں کی بغاوت اور سرکرشی کو تو ہم نے فرو کر دیا ہے اب میں نے اس سے بھی دشوار گزار مرحلے پر گفتگو کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے میرے عزیزو گکڑوں کا خطرہ ختم ہوا اب ہمارے سروں پر دو خطرات منڈلا رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ مخبر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے یہ اطلاع تھی ہے کہ سن سے آنے والا باغیوں کا لشکر جو گکڑوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے منگول بھی شمال کی طرف سے آندھی اور توفان کی طرح یلغار کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے سامنے اب سب سے بڑا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہمیں سن سے آنے والے لشکر اور منگولوں کو آپس میں ملنے نہیں دینا چاہیے علیدہ علیدہ ان سے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایک اعتیاد برتنا ہوگی ہمیں چونکہ دونوں لشکروں سے نمٹنا ہے لہٰذا ہمیں بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا اگر ہم اکٹے رہ کر پہلے منگولوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا پشت کی طرف سے سن سے آنے والے لشکر ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابلی تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اگر ہم پہلے سن کی طرف سے آنے والے باغیوں کے گروہ سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پشت کی طرف سے منگولوں کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ رہے گا اگر ایسا ہوا تو ہمیں ایسا نقصان اٹھانا پڑے گا جس کی برسوں تک ہم تلافی نہ کر پائیں گے ہم نے اس سے پہلے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد گکڑوں کا مقابلہ کیا ہے گکڑوں پر خوب ضرب لگائی ہے اور ان کے پورے لشکر کا گیراؤ کیا اور انہیں تباہ برباد اور نیستو نابوت کر کے رکھ دیا اب گکڑوں میں سے کسی کو آئندہ بغاوت کرنے کی جرت اور جسارت نہیں ہوگی لیکن بقیہ دو حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے جو لائے عمل میرے ذہن میں آیا ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے بلبن میرے بھائی آدھا لشکر تمہاری کمانداری میں ہوگا اور میں چاہوں گا کہ تم سندھ کے طرف سے آنے والے باغیوں کا مقابلہ کرو جس طرح گکڑوں کا صفایہ کیا کیا ہے اس طرح ان باغیوں سے بھی نپٹو اور ان کا کلا کمہ کر کے رکھ دو جہاں تک علی خان کا تعلق ہے اس کو میں اپنے ساتھ رکھنا پسند کروں گا میں اور علی خان دونوں آدھے لشکر کے ساتھ منگولوں کا رخ کریں گے مجھے امید ہے کہ میں اور علی خان دونوں منگولوں کو مار بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے علی خان بنیادی طور پر تمہارے قبیلے کا ایک ترک ہے اور جس طرح تم منگولوں سے جنگ کرنے کا بہترین تجربہ رکھتے ہو اس طرح علی خان بھی منگولوں کے طریقہ واردات سے آگاہ ہے لہٰذا مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ اے منگولوں کے خلاف اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا یاد رکھو گکڑوں کے بعد اگر ہم منگولوں اور سندھ کی طرف سے آنے والے باغیوں کی سرکشی اور یلغار کو بھی ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ علاقہ آنے والے دنوں میں ہمارے لئے پر امن ہو کے رہ جائے گا سلطان ناصر الدین توڑی دیر کے لئے رکا پھر دم لیا کچھ سوچا اس کے بعد اس نے اپنی گردن سیدھی کی میری اس تجویز میں اگر تم دونوں کوئی ترمیم یا تبدیلی کرنا چاہتے ہو تو کہو اگر تم اسے آخری سمجھتے ہو تو پھر ہمیں اسی وقت اس تجویز پر عمل پیرا ہونا چاہیے سلطان کے خاموش ہونے پر بلبن اور علاق خان دونوں نے سر جوڑتے ہوئے مشورہ کیا اس کے بعد بلبن نے سلطان کو مخاطب کیا سلطان محترم مجھے اور علاق خان کو اس سلسلے میں کوئی اعتراج نہیں جو تجویز آپ نے پیش کی ہے میرے خیال میں منگولوں اور سندھ کے باغیوں سے نمٹنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوگا بلبن کی ان الفاظ نے سلطان ناصر الدین کو مطمئن کر دیا تھا وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بلبن پھر بول پڑا سلطان محترم اس سلسلے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے جہاں تک میں نے علاق خان سے مشورہ کیا ہے اس کے مطابق آنے والی رات کو یہاں اپنی لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا چاہیے اگلے روز صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں اپنی اپنی سمت کوچھ کر دینا چاہیے سلطان ناصر الدین نے بلبن کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر وہ سب اٹھ کر خیمے سے باہر نکل آئے لشکریوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا آنے والی شب لشکر نے میدان جنگ میں ہی قیام کیا لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا گیا پھر اگلے روز فجر کی نماز کے بعد لشکر کو دو حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا گیا ایک حصہ بلبن لے کر سندھ کے باغیوں کی طرف کوچھ کر گیا تھا جبکہ خود سلطان ناصر الدین علق خان کے ساتھ منگولوں سے نمٹنے کے لیے شمال کا روح کر رہا تھا سندھ کی طرف سے آنے والے باغیوں اور شمال کی طرف سے پیش قدمی کرنے والے منگولوں کو ابھی تک یہ خبر نہ ہونے پائی تھی کہ ملتان کے نواح میں سلطان ناصر الدین بلبن اور علق خان نے گکڑوں کو بترین شکست دی ہے اسی بنا پر گکڑوں کی مدد کیلئے سندھ کی طرف سے آنے والا لشکر فضاؤں کی دندلاتی تیرگی اور غموں کی شدت میں دبوتے تیرگی کے غبار کی طرح شمال کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا جب بلبن نے آگے بڑھ کر اس لشکر کی راہ روکی تب وہ لشکر بلبن اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہو گیا تھا جواب میں بلبن نے بھی دفاعی صورتحال اختیار نہیں کی اس نے جب دیکھا کہ باغی پڑھاؤ کیے بغیر اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور اپنے لئے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بھی اپنے رنگ دیکھانا شروع کیا بلبن ایک تجربہ کار اور بے پناہ جنگی ممارست رکھنے والا جرنیل تھا جو ہی باغیوں کا لشکر اس سے ٹکرایا جوابی کارروائی کرتی ہوئے وہ بھی حملہ آور ہو گیا تھا باغیوں اور بلبن کی درمیان ہولناک رن پڑا کافی دیر تک گمسان کی جنگ ہوتے رہی شروع شروع میں باغیوں کو قوی امید تھی کہ وہ بلبن اور اس کے لشکر پر قابو پا کر اسے اپنے سامنے زیر کر لیں گے لیکن جون جون جنگ طول پکڑتی گئی بلبن فتحیاب اور باقی زیر ہوتے دکھائی دئے پھر جب باغیوں نے اندازہ لگایا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ بلبن کے لشکروں نے دشمن کے لشکر میں یہ افوائیں بھی پہلا دی تھی کہ ان کے مقابلے میں ابھی صرف سلطان ناصر الدین کے لشکروں کا سپہ سالار اعلی بلبن آیا ہے ابھی لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ پیش قدمی کرتا ادھر آ رہا ہے جس کی کمانداری سلطان ناصر الدین خود اور اس کا نائب سالار علا خان کر رہے ہیں اور آتی ہی وہ جنگ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیں گے یہ افوائیں جب باغیوں کے اندر پہلیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا پسپائی اختیار کی اس سے بلبن نے پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی اور دشمن پر ایسے ضربیں لگائیں کہ باغیوں کو شکست ہوئی بہت کم لشکروں کو اپنی جانے بچا کر باگ جانے کا موقع ملا تھا باغیوں کے سارے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد بلبن نے شمال کی طرف کوچ کیا تھا تاکہ سلطان ناصر الدین سے جاں ملے دوسری جانب خود سلطان ناصر الدین محمود اور علا خان بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑے تھے سلطان نے اپنے آگے اپنے تلایا گر اور مخبر پہلا دیئے تھے تاکہ وہ انہیں منگولوں کی پیش قدمی سے مطلع کرتے رہیں جس سبقہ سلطان کے مخبروں نے اعتلاع دی کہ شمال میں منگول صرف پانچ مل کے فاصلے پر رہ گئے ہیں تب جس راستے پر منگول یلغار کرتے چلے آ رہے تھے اسی راستے پر سلطان محمود نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا تاکہ وہیں منگولوں کی راہ روکی جائے منگول ٹڈی دل کی طرح پیش قدمی کرتی ہوئے جب اس جگہ آئے جہاں سلطان محمود ان کے سامنے اپنے لشکر کی صفحے درست کیے کڑا تھا منگولوں کے جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کے سلطان ناصر الدین محمود نے ان کی راہ روک لی ہے تب انہوں نے بھی اپنے لشکر کو روک دیا پھر وہ سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفحے استوار کرنے لگے تھے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے ہی سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ دائیں طرف سے ضرب لگائے اور خود سلطان دشمن کے دائیں طرف پر ضرب لگائے گا منگولوں نے اپنی صفحے درست کرنے پر زیادہ وقت صرف نہیں کیا کچھ دیر تک اس کے لشکر میں جنگ کے تبل بچتے رہے ساتھی ساتھ وہ اپنی صفحے بھی درست کر رہے تھے صفحے درست کرنے کے بعد منگولوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا شاید وہ سلطان ناصر الدین محمود کی طرف سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان پر حملہ آور ہونے میں پہل کرے گا لیکن جس وقت سلطان نے حملہ کرنے میں پہل نہیں کی تب منگول حرکت میں آئے اور سلطان ناصر الدین پر حملہ آور ہو گئے تھے جواب میں سلطان ناصر الدین محمود اور علا خان بھی ایک ساتھ تکبیر بلند کرتے ہوئے منگولوں پر نزول کرنے لگے تھے کھلے میدانوں میں سلطان ناصر الدین محمود علا خان اور منگول اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹکرائے تھے حولناک رن پڑھاتا سلطان ناصر الدین محمود سے ٹکرانے کے وقت تک منگولوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نے گکڑوں کو بترین شکست دی ہے اور یہ کہ سلطان نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ اپنے سالار عالی بلبن کو دے کر سندھ کے بیغیوں کی راہ روکنے کیلئے بیجا ہے اور خود اپنے نائب سالار علا خان کے ساتھ منگولوں سے مقابلے پر آیا ہے منگولوں کو اس لحاظ سے یہ امید تھی کہ چونکہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے پر آیا ہے لہذا وہ آسانی کے ساتھ سلطان کو شکست دے کر اپنے لئے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن سلطان نے ان کی ہر رجا ان کی ہر امید کو لہو لہو کر کے رکھ دیا منگول یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ سلطان ناصر الدین محمود ان کے سامنے زیادہ دیر تک ٹہر نہیں سکے گا وہ آہستہ آہستہ سلطان ناصر الدین محمود کے لشکر کے سامنے نا امیدی کی چادر اڑنے لگے تھے جنگ جب اپنے اوروج پر آئی تب سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں للکارہ اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ اب پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منگولوں پر ٹوٹ پڑیں سلطان ناصر الدین کا یہ حکم دینا تھا کہ اس کے سالار اور لشکری چیختے چنگارتے منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے اور بری طرح ان کا قتلیہ مشروع کر دیا تھا منگول اب اپنے آپ کو ناصر الدین محمود کے سامنے آتشی سپل پر دہکتے انگاروں جیسا محسوس کر رہے تھے جس طرح کولہ میدانوں میں خان آزم بلگ بن نے سندھ کے باویوں کو شکست دی تھی ان میں سے اکثر کو اس نے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور ان کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا تھا یہی حالہ سلطان ناصر الدین اور علق خان نے منگولوں کی کی تھی ان دونوں کے ہاتھوں منگولوں کو بترین شکست ہوئی اکثریت کو ناصر الدین محمود اور علق خان نے تہہ تیغ کر دیا اور بہت کم کو با کر جانے بچانے کا موقع ملا کچھ دیر تک سلطان اور علق خان نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا پھر دونوں لشکر کے ساتھ اس جگہ لوٹ آئے تھے جہاں جنگ ہوئی تھی سلطان ناصر الدین محمود اور علق خان منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹنے کے بعد جب سلطان نے وہاں خیمیں نصب کر کے پڑاؤ لگانے کا حکم دیا تب آن کی آن میں وہاں خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا چند روز بعد بلبن بھی دشمن کے ہر شئی کو سمیٹتا ہوا سلطان ناصر الدین سے آن ملا پھر متحدہ لشکر دہلی کی طرف کوچھ کر گیا تھا راج کماری دیونتی کا مامو ہیرالال دہلی شہر میں ایک روز اپنے حویلی میں جب وہ دیوان خانے میں آیا تو وہاں اس کی بیوی کبلہ دیوی اور بیٹی کانتا بیٹی گفتگو کر رہی تھی ہیرالال جب اس کمرے میں داخل ہوا انہوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا انہوں نے دیکھا ہیرالال کے چہرے پر خوشیوں کا ایک حجوم اور آنکھوں میں اتمنان بساتی ایک نئی روشنی تھی سامنے آ کر ہیرالال جب بیٹھ گیا تو اس کی بیوی کملہ وطی توڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی پھر اس نے اپنے شہر ہیرالال کو مخاطب کیا میں دیکھتی ہوں آج آپ خلافے میں امول زیادہ خوش ہیں کیا کوئی اچھی خبر ملی ہے ہیرالال توڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر اس کی نگاہیں اپنی بانجی راج کماری پر جم گئی تھی اس کے بعد کمرے میں اس کی خوشکن آواز سنائی دی تھی میں آج ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں اور خبر یہ ہے کہ دیوانتی جس مقصد کے تحت قنوچ سے دہلی آئی ہے اس کے اس کام کی ابتدا ہونے والی ہے ہیرالال یہی تک کہنے پایا تھا کہ راج کماری دیوانتی بیچ میں بول پڑی پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی مامو کھل کر کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہیرالال پھر توڑی دیر تک مسکراتا رہا اس کے بعد اس نے دیوانتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیوانتی میری پتری میں سمجھتا ہوں تیری عملی جدوجہت کا آغاز ہونے لگا ہے سلطان ناصر الدین محمود اپنے تین دشمنوں کو زیر کرنے انہیں بدترین شکست دینے کے بعد آج شام سے توڑی دیر پہلے دہلی شہر میں داخل ہونے والے ہیں سلطان کے کچھ مخبر دہلی شہر میں داخل ہوئے اور اہل شہر اور سرکردہ لوگوں کو انہوں نے سلطان کی آمد سے آگاہ کر دیا ہے سلطان چونکہ جابر ظالم گکڑوں کے علاوہ سندھ اور منگولوں کے حملوں کو بھی ناکام بنانے اور فتح یاب ہونے کے بعد دہلی میں داخل ہو رہے ہیں لہٰذا شہر کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے بے پناہ سیاری میں مصروف ہیں میری بچی تیری منزل کا نشان تیری زندگی کا حاصل علق خان بھی سلطان کے ساتھ دہلی شہر میں داخل ہوگا سلطان کے لشکر میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک بیمایہ انسان تھا کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا لیکن اپنی تیغزانی اور اپنی بہادری اور اپنی جرتمندی کی وجہ سے اس نے سلطان کے لشکر میں ایک آلہ اور عرفہ مقام حاصل کر لیا ہے وہ شخص جو کل تک بلکل تنہا بے آسرہ اور لاچار تھا آج وہ سلطان ناصر الدین محمود کے ساتھ اس کے نائب سالار کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوگا اور لوگ سلطان ناصر الدین اور بلبن کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بہترین استقبال کریں گے میری بیٹی میں چاہوں گا کہ ہم بھی اس استقبال میں شامل ہوں خصوصیت کے ساتھ تم استقبال میں شامل ہو الہ خان کا تم بہترین انداز میں استقبال کرو اور اس فتح کی خوشی میں جو تم تحائف کنوچ سے لے کر آئی ہو جو تمہیں تمہاری ماں نے مہیا کیے ہیں ان میں سے کچھ اس فتح کی خوشی میں الہ خان کو پیش کرو اس طرح تمہاری اور الہ خان کی یہ پہلی ملاقات بڑی خوشگوار رہے گی میری بیٹی اس سلسلے میں میں خان آزم بلبن سے بھی بات کروں گا وہ میرے جاننے والے میرے لئے بڑے مہربان ہیں میں تمہارا اور الہ خان کا سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کروں گا اگر تم الہ خان کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہی یا الہ خان نے تم سے اظہار محبت نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں خان آزم بلبن ہماری بہترین مدد کر سکتے ہیں اپنے ماموں کی اس گفتگو سے اس کے اس انکشاف راج کماری دیوانتی خوش ہو گئی تھی پھر اس نے اپنے ماموں ہیرالال کو مخاطب کیا ماموں یہ خبر واقعی میرے لئے خوشکون اور عمل کی ابتدا کرنے کی خبر ہے جس وقت سلطان ناصردین محمود کا شہر میں داخل ہوگا میں الہ خان کا بہترین سواقت کروں گی میرے پاس کچھ نایاب قسم کے تحائف بھی ہیں جو میری ماتا کے پاس محل میں موجود تھے اور وہ اس نے میرے حوالے کر دیئے ہیں آج میں دو تحائف الہ خان کو پیش کرنا چاہتی ہوں ان میں سے ایک تلوار اور دوسرا خنجر ہے دونوں کے دستیں سونے کے ہیں اور ان کے اندر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں میرے خیال میں ان تحائف سے الہ خان یقینا خوش ہو کے رہ جائے گا دیہ ونتی جب خاموش ہوئی تو اس کا ماموں ہیرالال بول پڑا میری بیٹی وقت اب کچھ زیادہ نہیں ہے تم ابھی سے اپنے تیاریاں شروع کر دو اس پر دیہ ونتی دیوان خانے سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی اسی روز شام سے توڑی دیر پہلے سلطان ناصر الدین محمود اپنے لشکر کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے دہلی کے غزنی دروازے سے شہر میں داخل ہوا تھا گلی کوچوں کے کنارے لوگوں کا حجوم تھا جو سلطان اور اس کے لشکر کے استقبال کے لیے نکلا تھا بلکونیوں میں مرد عورتیں کڑے تھے اور پول پتیاں نچاور کرتے جا رہے تھے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آگے آگے تھا اور یہ صورتحال دیکھتی ہوئے اس کے چہرے پر تبسن تھا سلطان کے پہلو میں خان عاظم بلبن تھا بلبن کے این پیچھے الہ خان اپنے گوڑے پر سوار تھا اچانک ایک جگہ سلطان ناصر الدین نے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ دے دیا اس لئے کہ لوگوں کا ایک حجوم تھا جو سامنے کی طرف سے امڈا آ رہا تھا وہ اپنی لشکریں پر پول لچاور کرنے کی علاوہ انہیں کھانے پینے کی اشیاں پیش کر رہے تھے ایسے میں الہ خان دنگ رہ گیا اس لئے کہ انتہائی خوبصورت پرکشش اور برک زرک لباس میں ایک لڑکی باگتی ہوئی آئی الہ خان کے گوڑے کی باگ اس نے پکڑ لی تھی وہ راج کماری دیا ونتی تھی دیا ونتی کو دیکھتے ہوئے الہ خان دنگ رہ گیا اس لئے کہ دہلی میں اس کا کوئی جاننے والا نہ تھا کوئی لڑکی اس کی واقع فکار نہ تھی اس لڑکی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی دیا ونتی بول پڑی اور الہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی اگر میری غلط رہنمائی نہیں کی گئی جس سے میں نے آپ کے مطالق پوچھا ہے اگر اس نے مجھے گمراہ نہیں کیا اگر میں غلطی پر نہیں تو پھر آپ کا نام الہ خان ہے دیکھئے مجھے ٹالی اگر نہیں میں نے آپ کے لسکری ہی سے آپ کی مطالق پوچھا اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا الہ خان نے ایک گہری نگاہ دیوانتی پر ڈالی اس وقت دیوانتی ایسی لگ رہی تھی جیسے فلک پر روشن چاند نے بادلوں کے گل رنگ آنچل لہرا دیئے ہوں ایک نگاہ دیوانتی پر ڈالنے کے بعد الہ خان کی نگاہیں جھک گئیں تھی اور وہ اپنے گوڑے کی زین کی طرف دیکھنے لگا تھا پھر اس کی مدم سی آواز سنائی دی لڑکی میں نہیں جانتا تو کون ہے اس شہر میں نہ کوئی میرا جاننے والا ہے نہ کوئی میرا دوست اور نہ کوئی میرا رفیق ہے میں اس شہر میں اجنبی ہوں پھر تو کون ہے دیوانتی نے الہ خان کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا پھر وہ حرکت میں آئی اس کے دائیں ہاتھ میں ایک تلوار اور خنجر تھا وہ دونوں چیزیں اس نے الہ خان کے گوڑے کی زین سے لٹکا دی تھی اس لئے کہ دونوں ہی چیزیں نیام میں بند تھی پھر دیوانتی کے شہد برساتھی آواز الہ خان کے کانوں میں رس گول گئی تھی محترم الہ خان آپ نے گزشتہ جنگوں میں جو کارحائی نمائیہ سر انجام دیئے وہ دہلی میں سلطان کی تلائیہ گھر پہنچاتے رہے ہیں اور آپ کی وہ کارگزاریاں ہمارے کانوں میں پہنچی ہیں آپ کی انہی کارگزاری کے وجہ سے میں آپ کو یہ تلوار اور ایک خنجر توفے کے طور پر پیش کر رہی ہوں میرا نام دیوانتی ہے اور میں زرگروں کے بازار کے پچھلے کونے میں رہتی ہوں میں اپنے مامو کے ہاں ٹہری ہوئی ہوں میری رہائش یہاں مستقل نہیں ہے میرے مامو کا نام ہیرہ لال ہے زرگروں کے بازار کے سب لوگ میرے مامو ہیرہ لال کو جانتے ہیں الہ خان دیوانتی کی گفتگو بڑے غور سے سنتا رہا تہم اس کی گردن جھکی ہوئی تھی دیوانتی کی بجائے وہ اپنے زین کے ہنے کو دیکھے جا رہا تھا تہم دیوانتی کے حسن اور جمال کو دیکھتی ہوئے وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا جیچہ لمحے ساکت ہو گئے ہوں اور وقت کی تنابے ٹوٹ کر رہ گئی ہوں اس کے بعد زین کی طرف دیکھتی ہی دیکھتی اور سر جکائے ہی جکائے الہ خان نے دیمے لہجے میں کہنا شروع کیا لڑکی تو بول رہی ہے تو نے کسی اور سمت جانا تھا غلطی سے اس سمت نکل آئی ہے میں تو ایسا بیمایا فرد ہوں جس کا خدا کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے میں جلتے سہراؤں میں مٹتا نقش پا شہر در کا ایک مسافر ہوں وہ کوئی اور ہوگا جس سے تجھے تلاش ہے میں تجھے نہیں جانتا شاید جس کا تو استقبال کرنے کے لئے آئی ہے شکل سے تو بھی نہیں پہچانتی کسی نے غلطی سے تمہاری رہنمائی میری طرف کی ہے ایک بار پھر تم اس الہ خان کو تلاش کرو جس کا استقبال کرنے کے لئے تم آئی ہو الہ خان جب خاموش ہوا تو دیونتی جڑ سے بول پڑی میں کسی دھوکے کسی فریب میں نہیں پڑ رہی بلکہ آپ بھی کے سواگت کے لئے نکلی ہوں اور آپ کی ہی ذات میرے آنگن کا سندیسہ ہے یہ الفاظ کہنے کے بعد دیونتی پیچھے ہٹی پھر وہ باگتی ہوئی لوگوں کے حجوم میں گھم ہو گئی تھی الہ خان نے جب اپنی جکی ہوئی گردن سیدھی کی اور اس سمت دیکھا جہاں دیونتی کڑی تھی لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا دیونتی جا چکی تھی تھوڑی ہی دیر بعد ارسلان خان اپنے گوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا الہ خان کے پاس آیا تھوڑی دیر تک اسے تیز نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر الہ خان کو مخاطب کرتی ہوئے کہنے لگا الہ خان یہ جو لڑکی تمہیں تلوار اور خنجر پیش کر رہی تھی یہ کون تھی کیا یہ پہلے سے تمہارے جاننے والی ہے ارسلان کی سوال پر لمحہ بر کے لئے الہ خان نے اسے تیز نظروں سے گور کر دیکھا پھر اس نے ارسلان کو مخاطب کیا یہ تم کیسی اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو تم جانتے ہو دہلی میرے لئے اجنبی شہر ہے میرا نہ کوئی یہاں رشتہ دار نہ شناسہ اور نہ جاننے والا ہے تمہاری طرح میں بھی آج تک شہر درد کے مسافر اور حجرتوں کے آمین کیسی زندگی بسر کرتا رہا ہوں خانہ بدوش کی حیثیت سے میں تمہارے ہی ساتھ وقت کے ساتھ دوڑنے والا اور دول دول راستوں پر سفر کرنے والا ہوں کون اس دہلی شہر میں میرا کوئی شناسہ اور جاننے والا اٹھ کڑا ہوگا ارسلان خان میں نہیں جانتا یہ لڑکی کون ہے یہ نیام میں بند تلوار اور خنجر مجھے دے گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ گئی ہے کہ جنگوں میں کارگزاری کے وجہ سے یہ میرے لئے ایک توفہ ہے تم نے بھی اس لڑکی کو دیکھا وہ بلا کی خوبصورت اور حسین تھی نہ جانے کیا معاملہ ہے مجھے تو کوئی دوکہ دہی اور فریب ہی لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی مجھے کہیں بے وقوف بنانے پر ہی نہ تل گئی ہو اس نے چوچا ہو میں اس لشکر میں نیا نیا سالار مقرر ہوا ہوں شہر میں بھی اجنبی ہوں لہٰذا یہ لڑکی کہیں میری دول ہی نہ اڑا دے علق خان کی ساری گفتگو کا جواب ارسلان خان دینا ہی چاہتا تھا کہ خاموش رہا اس لئے کہ این اوسی لمحے سلطان نے اپنی لشکری کو مستقر کی طرف جانے اور آرام کرنے کا حکم دے دیا تھا یہ حکم ملتے ہی لشکری چٹنے لگے تھے اس موقع پر سلطان کے قریب بلبن نے ہاتھ کے اشارے سے علق خان کو اپنے قریب بلایا علق خان اور اس کے پیچھے ارسلان خان بھی سلطان ناصر الدین اور بلبن کے سامنے جا کرے ہوئے پھر بلبن نے علق خان کو مخاطب کیا علق خان سلطان محترم میرے ساتھ تمہارے ہی متعلق گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ میں تمہاری نئی حویلی دکھا دوں اور اس میں تمہارے لئے خادموں کا بھی تقرر کر دوں اس پر علق خان جٹ بڑھ پڑا اور سلطان ناصر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مجھے صرف جہائش کے لئے حویلی کی ضرورت ہے میں کسی خادم کی ضرورت محسوس نہیں کرتا سلطان محترم آپ کی اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ خود آپ کے قصر میں بھی آپ کے گھر میں کام کرنے کے لئے کوئی خادم یا خادمہ نہیں ہے پھر میں کیسے جرت کر سکتا ہوں کہ اپنی خدمت کے لئے کسی کو رکھوں سلطان محترم آپ جانتے ہیں میں نے اب تک ایک خانہ بدوج کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے میں اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا جانتا ہوں اور ایسا کر کے میں خوشی اور سکون محسوس کرتا ہوں علی خان کی گفتگو سے سلطان کے چہرے پر خوشکوار تبسم نمودار ہوا تھا پھر اس نے علی خان کو مخاطب کیا علی خان قسم خدا زندہ اور بیدار کی تم نے میری دل کی بات کہی ہے میں نے تمہارے لئے خدا مقرر کرنے کا حکم تو دے دیا تھا پر تمہاری طرف سے اس سلسلے میں کوئی جواب سننا پسند کرتا تھا سنو جس طرح میرے ہاں کوئی خادم یا خادمہ نہیں اس طرح بلبن کے ہاں بھی کوئی خادم نہیں ہے اس کے اہل خانہ بھی سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تم نے جو گفتگو کی ہے اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے اب تمہارے ساتھ ہماری خوب نبے کی خان عاظم تمہارے ساتھ جاتا ہے اور تمہیں اس حویلے کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس میں تم نے رہائش رکھنی ہے اپنی دوست اپنے دستیراس ارسلان خان کو بھی تم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اس کے ساتھ سلطان نے گوڑے پر ایڑ لگائی اور قصر کی طرف چلا گیا تھا سلطان ناصر الدین کے جانے کے بعد بلبن نے علی خان کو اپنے ساتھ آنے کے لئے کہا جس پر علی خان اور ارسلان خان دونوں چپ چاپ بلبن کے ساتھ ہو لئے تھے اپنی حویلی کے پہلو میں بلبن ایک خالی حویلی کے صدر دروازے پر آن رکا اس کے ساتھ جو چند مسلح جوان تھے بلبن کے کہنے پر حویلی کا دروازہ انہوں نے کھولا علی خان اور ارسلان بھی اپنے گوڑوں سے اتر گئے تھے پھر بلبن نے وہ ساری حویلی علی خان کو دکھائی اس کے بعد بلبن اپنے گوڑے کے قریب آیا اور علی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی خان میں دیکھتا ہوں اس حویلی میں ضرورت کی ہر شئے مہیا کر دی گئی ہے اب تم اپنے دوست اور ارسلان خان کے ساتھ آرام کرو میں بھی جاتا ہوں علی خان نے بلبن کا شکریہ ادا کیا پھر اس نے بلبن کے گوڑے کی باگ پکڑ لی اس موقع پر بلبن نے علی خان سے اپنے گوڑے کی باگ لیتے ہوئے کہنا شروع کیا علی خان تم سلطان کے لسکریوں کے نائب سالار ہوں یوں میرے گوڑے کے باگ پکڑ کر تم اچھے نہیں لگتے علی خان کے چہرے پر مسکرہت نمدار ہوئی تھی پھر اس نے کہا خانِ آزم اول تو میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں آپ کے گوڑے کی باگ پکڑنا میرے لیے باعث سعادت ہے دوئم یہ کہ آپ سالارِ آلہ ہیں سلطان ناصر الدین کے سارے لسکریوں کے سالار ہیں میں آپ کا نائب ہوں نائب کی حیثیت سے آپ کے احکام کے اعتباہ کرنا میرے فرائض میں شامل ہے اگر نائب کی حیثیت سے آپ کے گوڑے کی باگ پکڑنا میرے لیے معایوب ہے تو خانِ آزم ایک بیٹی کی حیثیت سے تو میں آپ کے گوڑے کی باگ پکڑ کر اس حویلے کے صدر دروازے تک لے جا سکتا ہوں علی خان کی اس گفتگو سے بلبن بہت خوش ہوا آگے بڑھ کر علی خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگا علی خان تم واقعی عظیم اور جان نصار ہو دیکھ بیٹے اب تم آرام کر میں جاتا ہوں اس کے ساتھ بلبن نے اس سے اپنے گوڑے کی باگ پکڑ لی اور حویلے سے نکل گیا تھا